اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس یہ جو ہم ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ تھا ایر ریڈیو سیبیلٹی سے ریلیٹڈ اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا ایر ریڈیو سیبل پولی نومیالز کو اور ڈیفرنٹ ریزولٹس دیٹر ریلیٹڈ ٹو ریڈیو سیبل آر ایر ریڈیو سیبلٹی آف پولی نومیالز ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اسی طرح سے ہم فردر کچھ ریزولٹس اور اس کے اگزامپلز دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ریزولٹ ہے جس کا نام ہے آئیزن سٹائنس کرائیٹیرین آئیزن سٹائنس کرائیٹیرین ہوتا کیا ہے یہ ایک سپیشل جو ہے وہ کرائیٹیریا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پولی نومیال گیون ہے ایف آف ایکس ایس ایکول ٹو اینی پولی نومیال تو آپ اس کو ڈریکٹلی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ایریڈیوسبل ہے کہ نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے ایک ریٹیریا کیا تھا کہ ایف آف ایکس ہمارے پاس ایریڈیوسبل ہوگی اگر ایف آف ایکس پلس اے ہم کیلکولیٹ کریں ایف اگر یہ ایریڈیوسبل ہو جاتی ہے تو ایف آف ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس ایریڈیوسبل ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے کہ پولی نومیال اگر زیادہ ڈگری کی ہوگی تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز کیریٹ کر سکتا ہے اور کافی ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم یہ والا نیو کرائیٹیریا انٹروڈیوز کروانے ہیں جو کہ بہت ہی ہی ہیلپپول ہے اور اس کا نیم کیا ہے آئیزن سٹائنز کرائیٹیرین یہ کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پولی نومیال گیون ہے اگر وہ تین کنڈیشنز کو سیٹیسفائی کر دے تو ہم کہیں گے کہ وہ جو پولی نومیال ہے وہ کیا ہے ایر ریڈیوزیبل ہے کس پہ ایر ریڈیوزیبل ہے اور کیو آر آر کیو سٹینڈز فور ریشنل نمبرز آر سٹینڈز فور ریل نمبرز اگر آپ کے پاس ایف اف ایکس کوئی بھی پولی نومیال ہے جنرل فارم آف پولی نومیال کنسیڈر ہم کرتے ہیں این ایکس این پلس این مائنس ون ایکس پاور این مائنس ون پلس این سو آن پلس این آڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جنرل فارم میں پولی نومیال کی کس سے بلانگ کر رہی ہے زیڈ آف ایکس سے بلانگ کر رہی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ring آف پولی نومیال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ring آف پولی نومیال سے ہم نے کوئی بھی پولی نومیال لی ہے زیڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ ہمارے پاس کس سے بلانگ کرتے ہیں capital زیڈ سے بلانگ کرتے ہیں means integers ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کے پاس سمپلی ایک پولینومیل اب اس بھی کنڈیشنز کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسا پرائیم چوز کرنا ہے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا پرائیم پی اگزسٹ کرتا ہے جو کہ سارے کے سارے کوفیشنٹس کو ڈیوائیڈ کرے پی ڈیوائیڈز اے آئی آئی کی کیا فریشن ہے کہ یہ زیرو سے لے کے این مائنس ون تک ہوگا جو ہمارے پاس جتنے آرڈر کی پولینومیل ہے جسٹ اس آرڈر کے کوفیشنٹ کو یہ ڈیوائیڈ نہیں کہہ رہے گا باقی سارے کی سارے اے آئیز کو جن کی ویرییشن زیرو بھی انکلوڈ ہے اور این مائنس ون بھی انکلوڈ ہے جن کی یہ والی ویرییشن ہوگی ان سب کو یہ ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے let f of x is equal to an xn plus an minus 1 x power n minus 1 plus and so on a not اس میں کیا کرتا ہے کہ اس کا ہم نے کوئی بھی پرائیم ایک چوز کرنا ہے وہ پرائیم ہم نے اس طرح سے چوز کرنا ہے کہ یہ جتنے آئیز ہیں ان سب کو ڈیوائیڈ کرے لیکن جو لیڈنگ کوفیشنٹ ہے اس کو وہ بھلا پرائیم کیا کرے ڈیوائیڈ نہ کرے اسی طرح سے اگر آپ اس پرائیم کا سکوئر کرتے ہیں تو اس کا جو سکوئر ہے وہ ہمارے پاس جو سیمپل کونسٹرنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ نہ کرے پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس پولینامیل ہوگی وہ کیا ہوگی ایرویڈیوسیبل اوبر کیو یا تو وہ ریشنلز پہ ایرویڈیویسیبل ہوگی یا پھر کس پہ ریالز پہ ایرڈیویسیبل ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ یا تو کیو پہ ایرویڈیوی سیبل ہوگی یا پھر آر پہ ایرویڈیویسیبل ہوگی اس سے پہلے ہم نے ایک ریزلٹ بھی کیا تھا q اور r کی reducibility سے related تو again دیکھیں کہ ہم نے ایک ایسا prime choose کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس leading coefficient highest degree کے ساتھ جو coefficient ہے اس کو divide نہ کرے لیکن remaining باقی سارے coefficients کو divide کرے i کی جو variation ہے وہ n کو ہم exclude کر دیں گے باقی ساری کی ساری 0 to n minus 1 تک جو ہے وہ include ہوں گی اسی طرح سے اگر آپ اس prime کا square کر لیتے ہیں تو وہ a node کو divide نہ کرے ٹھیک ہے تو پہلی condition ہمارے پاس an کو divide نہ کرے second condition کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے a is کو 0 اور n minus 1 included بھی ہیں اور ان کے in between سارے coefficients کو divide کرے third condition یہ اوپر top پہ top right corner پہ لکھی ہوئی ہے کہ p کا square جو ہے وہ a node کو divide نہ کرے تو اگر یہ تو یہ 3 conditions satisfy کریں گے تو جس polynomial کے لیے بھی یہ satisfy کریں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ irreducible ہے next دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک polynomial ہے x square plus 7x plus 14 ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک prime choose کرنا ہے اور وہ prime ہم نے اس طرح سے choose کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ conditions کو satisfy کریں اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی standard form یا پھر general form سے اس کو compare کر سکتے ہیں یہاں پہ جو xn جو تھا وہ leading coefficient تھا اور یہ n ڈگری کی تھی تو یہاں پہ second degree کی ہے تو n is equal to 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور x square کا جو coefficient ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے تو general form میں آپ کو پتا ہے ہم نے کوئی بھی prime یہاں پہ choose کر لینا ہے لیکن ہم نے اس طرح سے prime choose کرنا ہے کہ وہ سارے کے سارے a i's کو divide کریں leading coefficient کو نکال کے تو یہ 7 اور 14 ہے تو ہم prime کیا choose کریں گے ہم prime 7 choose کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم coefficients کو بھی standard form سے compare کر کے a2 a1 اور a not calculate کر لیتے ہیں a2 ہمارے پاس 1 آیا a1 جو ہے وہ 7 ہے a not 14 ہے اس کو ہم نے کیا کیا کہ دونوں standard form سے ہم نے compare کیا اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ والے coefficients آگے تو prime ہم نے choose کیا ہے 7 7 جو ہے وہ ایک ایسا prime ہے جو کہ کیا کر رہا ہے یہ ہمارے پاس a1 کو بھی divide کر رہا ہے اور a not کو بھی divide کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ 7 اور 14 اس کے coefficients ہم نے ایسا prime choose کیا ہے جو ان دونوں کو divide کرے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو a2 جو ہے وہ 1 ہے 7 جو ہے وہ 1 کو divide نہیں کرتا اگر آپ اس کا square کریں تو یہ 49 بنے گا جو کہ 14 کو بھی divide نہیں کرے گا it means izen's trans criterion جو ابھی ہم نے discuss کیا ہے یہ اس کی conditions کو satisfy کر رہا ہے it means یہ جو polynomial ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے irreducible ہے اس کے through by izen's trans criterion تو دیکھیں ہم نے within seconds جو ہے وہ اس کی irreducibility چیک کر لیا ہے next دیکھیں cyclotomic polynomial cyclotomic polynomial کیا ہے جس طرح اس کا name ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ special form کی polynomial ہے special کیس طرح سے ہے کہ اس میں ایک pattern کا خیال رکھا جاتا ہے اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ cyclotomic polynomial ہے among one of the types of polynomial اگر آپ کے پاس پی کوئی بھی prime number ہو then the polynomial کس form کی polynomial ہو اس سے پہلے ہم نے general form یہ discuss کی ہوئی ہے کہ اس form کی polynomial ہو لیکن cyclotomic polynomial جو ہے وہ اس سے different ہے کس طرح سے different ہے اس میں جو x کی power ہے وہ p minus 1 اس کے بعد ایک power کم کرتے جائیں گے last power جو ہے وہ plus x plus 1 رہ جائے گی یا پھر اگر آپ کو quotient کی form میں لکھنا چاہے تو ہم اسی چیز کو لکھ سکتے ہیں x power p minus 1 over x minus 1 اور اس cyclotomic polynomial کو کسے denote کرتے ہیں 5 p of x اس کو اگر آپ دیکھیں تو x power p minus 1 over x minus 1 یہ ہمار پاس کس کے equal ہے 5 p of x اس کو اگر آپ further factorize کریں تو x minus 1 into یہ remaining یہ same factor آ جائے گا تو یہ ہم یہ factor یہ پر اس کے ساتھ لکھ 1 plus x plus 1 اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم cyclotomic polynomial کہتے ہیں کس کے لیے for any prime p clear if p is any prime number then the polynomial is irreducible اب ہم نے اس کی irreducibility کو چیک کرنا ہے irreducibility of cyclotomic polynomial means cyclotomic polynomial ہوتی ہے وہ irreducible ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے let 5 p of x is equal to x power p minus 1 over x minus 1 is k polynomial ki form میں لکھیں تو یہ ہمار پاس آجاتا x power p minus 1 plus x power p minus 2 plus and so on plus x plus 1 be the cyclotomic polynomial for p greater than equal to 2 then 5 p of x is p polynomial polynomial irreducible ہوگی over q if and only p is prime p greater than equal to 2 ہو اور p prime ہوگا تو یہ kis irreducible ہوگی q irreducible ہوگی irreducible کا کیا مطلب ہے کہ اس کو فردر ہم break نہیں کر سکتے p یہاں پہ پہ prime number ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے it means que cyclotomic polynomial کی definition میں ہی given ہے p prime number ہے تو in either case جو cyclotomic polynomial ہے وہ irreducible ہوگی clear ہے اس کو اب ہم with an example ہم اس کو understand کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی irreducible جو ہے اس کا proof بھی کرتے ہیں تو example یہاں پہ ہم لے رہے ہیں for p is equal to 7 minus 1 over x minus 1 کیونکہ یہاں پہ ہم نے p choose کیا ہے 7 prime number ہم نے choose کیا تو اس کی جو standard form ہے اس میں اگر to irreducible ہوگی اس کو ہم check کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر p prime ہوگا یہ result ابھی ہم نے discuss کیا کہ اگر p prime ہوگا تو یہ جو سائیکلوٹومک پولینامیل ہوگی وہ کیا ہوگی irreducible ہوگی تو directly ہم کہہ سکتے ہیں کہ p prime ہے تو اس طرح سے یہ کیا ہے irreducible ہے نیکسٹ ہم different examples بھی کر سکتے ہیں جن کو ہم آئیزن سٹائنس کرائیٹیرین کے تھوہ ہم پروف کر سکتے ہیں کہ یہ irreducible ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم directly کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ سائیکلوٹومک پولینامیل ہے اور اس پہ p جو ہے وہ greater than equal to 2 ہے اور prime number بھی ہے کیونکہ ہم نے پی 7 لیا ہے تو اس لئے ڈیریکٹر یہ کیا ہوگی 5 p of x is irreducible over q clear ہے اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو آپ دوبارہ سے یہ پر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی کوئی ہوتا ہے تو رو کمنٹ سب پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے irreducible of cyclotomic polynomials with a criteria and example ہم نے discuss کر لی next جو ہے وہ irreducible of polynomials سے related ایک اور result ہے polynomial of degree 1 اگر آپ کے پاس کوئی بھی arbitrary polynomial p of x is equal to x plus b ہوتی ہے جس ring of polynomial سے belong کر یہ وہ کیا ہوگی ہمیشہ irreducible ہوگی کہ اس کو فردر ہم break نہیں کر سکتے اس کے factors نہیں بنا سکتے کیونکہ جب وہ ہے ہی linear جس degree ہی 1 ہے تو اس کو ہم اس سے چھوٹی degree کے factors میں break نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی linear polynomial آجے اس کی reducibility یا پھر irreducibility آپ نے check کر نہیں ہو تو آپ simply direct اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے irreducible ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکل اٹومک polynomial کی irreducibility کا ہم proof کس طرح سے کریں گے if p is any prime number p کیا ہے prime number ہے then the polynomial 5p of x is equal to x power p minus 1 over x minus 1 یہ ہمارے پاس پردر کس کے equal آئے گا x power p minus 1 plus x power p minus 2 plus and so on plus x 1 یہ کیا ہے یہ irreducible over r ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس irreducible over r ہے پہلی جو power p minus 1 اس کے بعد ہم reduce کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے ایک result بھی کیا ہوا ہے کہ اگر irreducible over q ہوگا تو irreducible over r بھی ہوگا اس طرح ہم نے ایک result کیا ہے اگر آپ کو نہیں mind میں تو آپ previous lecture دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے cyclotomic c stands for cyclotomic polynomial ہم نے اس کی irreducible کو چیک کرنا ہے سیم اسی pattern پہ جو ہے وہ دوسری polynomial بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا difference ہے کہ جو بھی آپ کے پاس cyclotomic polynomial تھی اس کی ساری powers کے ساتھ پی ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے also show that x power p into p minus one plus x power p into p minus two سب سے پہلے دیکھیں let f of x is equal to 5 p of x کیونکہ آپ کے پاس given جو سائیکل اٹومک polynomial ہے اب ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ 5 p of x is irreducible ہوتی ہے so far this we show that اس کے لئے ہم کیا شو کریں گے کہ ہم نے ایک criteria پڑھا ہو ہے کہ f x جو ہے وہ ہمار پاس irreducible ہو گی کب ہو گی اگر آپ اس میں کوئی بھی number add that is f x plus a اگر وہ irreducible ہو جاتی ہے تو add the end ultimately ہم کہیں کہ جو f of x polynomial ہے وہ irreducible ہوگی تو اس criteria کو use کرتے وے ہم یہ proof کریں گے 5p of x is irreducible so far this show that اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم شوک کریں گے ہم نے کوئی number a add کرنا تھا suppose ہم نے اس کو 1 کہہ دیا a is equal to 1 تو now 5p of x plus 1 کس کی equal ہوگا اس کو ہم نے f x plus place پہ کیا آجائے گا x plus 1 آجائے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا x plus 1 power p minus 1 over x plus 1 minus 1 کیونکہ x minus 1 تھا x place پہ x minus 1 آگیا which is further equal to over x plus 1 power p p p ہم binomial theorem apply کریں گے اس کو apply کرنا آپ کو آتا ہے اگر نہیں آتا تو آپ اس کو ایک دفعہ 2 plus and so on p c p minus 1 into x plus 1 آجاتا ہے اس طرح سے یہ apply ہوتے ہے لیکن اگر آپ دیکھیں 1 1 آپ uss ہم آج آج کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آج س آج 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 cyclotomic polynomial کے لئے it means p جو ہے وہ سارے کی سارے coefficients کو divide کرے گا except ap ap ہم نے کس کو نام دیا ہے leading coefficient کو جو کہ xp کا ہے اس کو ہم نے ap کیا دیا جو کہ 1 ہے اس کا مطلب ہے prime جو ہے وہ کبھی بھی 1 کو divide نہیں کرے گا تو Eisenstein's criteria یہاں پہ satisfy ہو رہا ہے it means جو cyclotomic polynomial ہے that special form of polynomial وہ کیا ہے irreducible ہے clear اس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی irreducible ہو گئی کیسے irreducible ہو گئی کیونکہ ہم نے یہاں پہ Eisenstein's irreducibility criteria apply کیا جو کہ ہمیں یہ show کرتا ہے since p divides p ck c for combination اور kk کی جو variation ہے وہ ہمارے پاس nth term نہیں ہے nth coefficient نہیں ہے باقی سارے کے سارے coefficients کو یہ divide کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس p c1, p c2, p c3 اس form کے تھے لیکن یہ ap کو divide نہیں کرتا اور اگر آپ اس کو square کریں تو وہ جو ہے وہ a node کو divide نہیں کرے گا کیونکہ اس میں just a کی prime ہے تو اگر آپ اس کا square کر دیں گے تو اس کو divide نہیں کرے گا اس طرح سے ہمارے پاس کیا result آیا ہے کہ f of x plus 1 is irreducible اب next ہم یہ show کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس irreducible آیا ہے تو it means original function بھی irreducible ہے f of x and next دیکھیں یہ second والا آپ کے پاس question جو ہے وہ بھی آپ اسی pattern پہ show کر سکتے ہیں similarly next can be proof by using the same arguments اسی argument کے قارنگ پہلے p plus 1 پہلے آپ جو ہے وہ f of x plus a کے لیے ہم اس کو show کریں گے اگر یہ irreducible ہو جاتا ہے it means یہ original function جو ہے یہ بھی کیا ہے irreducible ہو گیا تو یہ check کرنا اب آپ کے لیے easy ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں next take example ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا show کرنا ہے کہ یہ جو polynomial given ہے یہ کیوں پہ irreducible ہے کے نہیں ہے اس کا coefficient ہم common لے لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو scalar multiplication ہوتی ہے وہ اس کو irreducible show نہیں کرتی یہاں پہ ہم نے three common لیا remaining equation آپ کے پاس جو آئی وہ x5 plus 6 x square plus 8 x plus 2 minimum prime ہم تینوں کا جو ہے وہ common لیں گے وہ 2 آیا 2 جو ہے وہ سب کو ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن leading coefficient 1 ہے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا ہے اگر آپ اس کا square کر لیتے ہیں p square تو 4 جو ہے وہ a node کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا ہے that is 2 it means Eisenstein's criterion کے according جو ہے یہ جو polynomial ہے وہ کیا ہے irreducible ہے اس کو understand کریں اور اچھے سے سمجھیں